شافع اگر پنجاب کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں سبائی سمبلی کے تو جو آج ہم نے سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کا نتیجہ دیکھا ہے آپ کو کہیں قریب قریب اس کی کوئی جھلک نظر آئے گی وہاں پیپلز پارٹی نے ڈومینیٹ کیا اور دوسرے پر اجماعات اسلامی ہیں اور کہلیں کہ سبائی حکومت نے بہت زیادہ انتخابی عمل پر اثر انداز ہوئی ہوگی پری پول ڈگنگ کی ہوگی الیکشن ڈیپ پہ بھی اثر انداز ہوئی ہوگی لیکن انہوں نے اپنے بندے موبیلائز کیوں گے تنظیم پی ٹی آئی کی نہیں تھی پنجاب کے اندر جو لاس بائی لیکشنز تھے اس میں لگا کہ پی ٹی آئی ڈومینیٹ کر رہی ہے سیٹیں بھی سبائی کی انہوں نے جیتی ہیں بائی لیکشنز کے اندر پندرہ سبائی سیٹیں جیت گئے اور ویسے جلسے دیکھیں تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ صورتحال دیکھوں تو لگتا یہ ہے کہ باقی جماعتیں تو وائپ آؤٹ ہو جائیں گی کیا نظر آتا ہے آپ کو میرا خیال میں کہ پنجاب کے والے سے تو ابھی جو صورتحال ہے وہ مکسی ہے اس لئے کہ جہاں آپ بات کریں جلسوں کی جلسے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ تین تین چار چار ڈسٹرک سے لوگ کٹھے کر کے تو ایک جگہ پر لائے جاتے ہیں تو باقی جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیر ہو اس میں تو کوئی اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے جو سندھ کے اندر انتخابی نتائج ہیں وہ فری اینڈ فیر تھے دھاندلی ہوئی پی ٹی آئی صحیح سے آ رہی یا ہر آیا گیا کیا ہوا وہاں اس میں وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہر الیکشن میں کوئی نہیں کوئی ہنگامہ بھی ہوتا ہے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں باقی جو وہاں پر کراچی میں سندھ میں جو لوگوں سے پہلے الیکشنوں سے پہلے بات ہوتی رہی ہے تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر جو ایم این ایس تھے سیٹنگ پی ٹی آئی کے انہوں نے اپنے ٹائم پر کوئی ڈلیور نہیں کیا حضمہ بی بی آپ بتائیے گا اگر سبائیس حملی کے انتخابات ہوتے ہیں نوے روز کے اندر اندر تو آپ کی جماعت وہ ریزلٹ دے گی جو بائی الیکشن میں ہم نے دیکھا تا پندرہ نشیستیں پی ٹی آئی نے جیتی تھی مالک صاحب آپ بہت سینئر جنرلسٹ ہیں اور آپ کو یہ بات بالکل معلوم ہے کہ بائی الیکشنز میں اور جنرل الیکشنز کے ڈائینامکس پر بہت فرق ہوتا ہے اور عمران خان کو آپ کا پتہ نہیں اسلامی ٹچ دینے کی عادت ہے اور ان دنوں انہوں نے جو ہے وہ امریکن ٹچ دیا ہوا تھا جو ہے وہ ایک فنومنہ کریٹ کیا ظلم ہو گیا ہم کوئی غلام ہے حقیقی ازادی اور پتہ نہیں کیا کیا اور دوسرا انہوں نے جو لوگ جنہوں نے پارٹی چینج کی تھی ان کے بارے میں ایک نیریٹیو وہ لے کے نکلے جس کو لوگوں نے قبول کیا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن دوسری طرح وہ یہ بھی الزام لگا رہے تھے مجھے حرانے کی کوشش ہو رہی ہے مجھے فلانہ ہو رہا ہے لیکن انہوں نے پھر بھی پندرہ سیٹے لے لی اب جنرل الیکشن کی اندر لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے جو پنجاب اسمبلی کا جنرل الیکشن ہوگا کہ کیا ان کو عثمان بزدار موڈل چاہیے یا ڈاکو راج چاہیے جو پرویز علائی صاحب اور ان کے بیٹے نے کیا ہے ابھی جو پرویز علائی صاحب کے آخری دو مہینے ہیں ان کے اندر وہ روڑا کے حوالے سے ہو آپ نے بہت بات کیا آپ اس کی ڈیٹیلز بھی جانتے ہیں اور جس طرح سے ماسٹر پلین کے اوپر جو ہے وہ اربور روپے کی کمائی کیا اس لئے مولنس علائی صاحب اب غائب ہیں وہ کہیں دکھنے رہے اور آج ہم نے انفورچنیٹلی ابھی تک اس پہ آپ نے وہ شروع میں بات کی تو تھی کہ یہ اس حد تک جانے کے لیے تیار ہے کہ ایک خاتون اسی سالہ ہے منہ جو خاتون ہے اس کو اغواہ بھی کرانے کے لیے تیار ہے کہ اعتماد کا ووڈ جو ہے وہ شباز صاحب کو نہ مل سکے سو یہ ہر طرح کے حربے ازمان چکے ہیں آپ کی اجازت سے ایک بڑا امپورٹن ڈیشو ہے بلکہ ٹورٹس تھی انڈ اس کو ہائلائٹ کرنا چاہوں گا ازمان آپ کی اجازت سے آپ بھی چاہوں گا کہ اس پہ رائے دیں شاید اسلام ایک جنرلسٹ ہے جن کو ایف آئی اے نے اٹھا لیا اور بہت افسوسناک واقع ہے اٹھایا ان کو اس لیے گیا ہے کہ جو جنرل باجوہ کے مطلق کچھ ٹیکس ریٹرنز چپی تھی تو اس نے شاید ان ڈاکومنٹس کو نورانی کو دینے میں مدد کی یہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ یہ اس کے اوپر الزام ہے تو اصل تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا جو تفصیلات چپی تھی وہ ٹیکس ریٹرنز صحیح چپی تھی ایسٹس بیونڈ مین کا ایشو ہے تو اس کو دیکھ لیں لیکن جنرلسٹ جو خبر کرتا ہے خبر تو اسی طرح کی جاتی ہے اس کو اٹھایا تو نہیں جاتا اس کو تو ویری ویلڈن کہا جاتا ہے کہ شابہ گوڈ ریپورٹ تو مجھے یہ بات آپ کی حضر نہیں ہوئی یہ تکلیف دے ایک تو جو جنرلزم کا اصول ہے اس کے منافع آپ چیزیں اس کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو پکڑ کے اندر بند کر کے کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ پاسورٹ کیا ہے کیسے خبر آئی ڈاکومنٹس کس نے دیئے یہ تو ظالمانہ فیل ہے آپ کی حکومت کر رہی ہے آپ کو اس سے پیچھے اٹھنا چاہیے عزمہ مجھے ڈیٹیلز کا معلوم نہیں ہے ملک صاحب لیکن دیکھئے اس کو اگر اس کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے یا جو بھی قانونی طریقہ کار ہے اور اگر اس کی غلطی نہیں ہے تو یقیناً اس کو رہا بھی ہونا چاہیے مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں ہے میں زیادہ ایف آئی آر کیوں ہونی چاہیے میں خبر ریپورٹ کروں تو میرے پر ایف آئی آر درج ہوگی کس اصول کے تحت ہوگی نہیں ہونی چاہیے مجھے نہیں معلوم نا دیکھئے مجھے معلوم نہیں ہے ملک صاحب وہ ہو سکتا ہے کہ صرف خبر کے وجہ سے نہیں کوئی جو بریچ ہے کسی قانون کا بریچ ہوا ہو کسی چیز کا بریچ ہوا کوئی بریچ نہیں ہے یہ درست طریقہ کاری نہیں ہے دیکھیں یہ پچھلے چار سال بھی یہی کام ہوتا رہا ہے وہ افسار کو گولی لگی اسد تور کو مارا گیا نورانی کو یہاں مار پٹی اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ زیادت ہوئی مات اللہ کو اٹھا کے لے گئے میں تو ان چیزوں کی ساروں کی مضمت کرتا ہوں نہیں وہ بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں یہ سب بلکل مضمت کرنی چاہیے لیکن وہ گولیاں مارنا اور وہ کرنا وہ تو بلکل اور بات ہے ان سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں یا وہ انڈر انیویسٹیگیشن ہے میری ذاتی رائے میں اگر آپ پوچھے نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر ایف آئیے نے یہ کیا ہے تو ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے